غامدی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آج کا جج کا ایک از خود نوٹس یا سو موٹو کا اختیار ہے کیا کسی طرح سے اسلامی کسی اصول سے یہ متصادم تو نہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آیا یہ کس حد تک درست ہے کہ ایک شخص جو خود سے سو موٹو یا از خود ایکشن لیتا ہے کسی معاملے پہ اور وہ پھر خود ہی اسی مقدمے کی کو سننا شروع کر دیتا ہے اسی کی سماعت شروع کر دیتا ہے وہ تو کچھ پریجوڈیس مائنڈ نہیں کنسیلر کیا جانا چاہیے اسلام جس زمانے میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو وہ ایک قبائلی سا معاشرہ تھا اس میں اس طرح کے ادارے بھی نہیں تھے اس میں تو صورتحال یہ تھی کہ کسی شخص کو قابل اعتماد شخص کو کوئی مقدمہ آگیا تو کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ اس کی سماعت کر لیں خوجیں بھی اس طرح نہیں تھی بیروکریسی بھی اس طرح نہیں تھی تو اس لیے کوئی قائدے ذابطے اس وقت نہیں بنائے گئے تھے یہ آہستہ آہستہ چیزیں ترقیب پائیں ہیں ان کی تنظیم ہوئی ہے باقاعدہ کچھ ذابطے بنے ہیں ان میں یہ سوے موٹو افتیار ہے آپ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر گفتو کریں اگر اس کے کوئی مفاسد کاملے آ رہے ہیں یا اس میں کوئی بے انصافی ہو رہی ہے جسے تبدیل کر دیں اسلام کو اس پر کوئی عدد لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے یا بنیادی حقوق کی پاسداری کے لیے جہاں تک میں جانتا ہوں اس طرح کے افتیارات اوپر کی عدالتوں کو دیئے گئے ہوتے ہیں اس پر ضرور نظر سانی کرتے رہنا چاہیے بعض اوقات یہ افتیارات في الواقع ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ بہت حدود سے متجاوز ہو کے استعمال ہیں کہ بہت حدود سے متجاوز ہو رہا ہے